بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں جی آپ لوگ آج جو میں بنانے لگی ہوں وہ ہے KFC چکن جو کہ ہم گھر میں بنائیں گے بہت ہیلدی طریقے سے ہائیجینک ہوگا اور کوشش کریں کیسے چیزیں گھر میں ہی بنائیں تو اس بہت سمپل ریسیپی ہے وہی چیزیں جو ہمارے پاس ہمارے پاس گھر میں پڑی بھی ہوتی ہیں تو جی مرینیشن کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے سب سے پہنے ہم وہ نوٹ کرتے ہیں میں نے چکن ایسے لگ پیسیس لیے ہیں اور اس کو میں نے اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ کٹ لگائے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے ساتھ سے آٹھ ہیں آپ کو جتنے بھی چاہیں آپ لے سکتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً پانسو سے چھے سو کرام ہے ساتھ ہی میں نے اس میں دیا ہے دودھ جو کہ ایک پورا کپ نہیں ہے تھوڑا سا کم ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے کالی مرچ جو کہ میں آدھا کھانے کا چمچ یوز کروں گی ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق کیا جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں لیکن وہ بھی میں اس میں آدھا کھانے کا چمچ یوز کروں گی ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں سرکا جو کہ دو سے تین کھانے کے چمچ ہوگا تو ان ساری چیزوں میں تو ہم کریں گے چکن کو مارینٹ ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو مجھے فرائے کرنے کے لیے اور کوٹنگ کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں سب سے پہلے جو میں نے لیا ہے وہ ہے میدہ جو کہ تقریباً ایک کپ ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو اس طریقے سے پھلایا ہے یہ ایک کپ میدہ ہے ساتھ ہی ہے جی یہاں پہ دو کھانے کے چمچ کارن فلور میں نے لیا ہے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں دو چمچ یعنی دو کھانے کے بڑے چمچ میں اس میں ڈالوں گی اوٹس ساتھ ہی اس میں دو کھانے کے بڑے چمچ چائیں گے بریڈ گرامز ساتھ میں نے لیا ہے یہاں پہ لال مرچ پاؤوڑر جو کہ ڈال کھانے کا چمچ ساتھ ہی میں نے پپرکا پاؤوڑر لیا ہے اور میں نے زیرہ پاؤوڑر لیا ہے یہ سب ڈال کھانے کا چمچ ہیں اور ساتھ میں اس میں جائے گا نمک اور کالے مرچ اور ہمیں چاہیے ہوگا انڈا جو کہ ہم بعد میں کوٹنگ کریں گے اور آئل چاہیے ہوگا ہمیں فرائے کرنے کے لئے تو جی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تو جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس میں ڈالیں گے ملک پھر ہم اس میں ڈالیں گے نمک کالی مرش ٹال دی ہم نے اس میں اب میں اس میں ڈالوں گے سرکہ اب ہم اس کو کریں گے میکس اور بہت اچھے سے میکس کرنا ہے تاکہ جو دودھ ہے اور جتنا بھی ہم نے اس کا یہ بنایا ہے میکسچر یہ بہت اچھے سے اندر جلا جائے اس کا جتنا اچھے سے یہ اندر جائے گا جتنی دیر اچھے سے یہ میرینیٹ ہوگا اتنا زیادہ کرسپی ہوگا یہ اور آپ چاہیں تو اس کو پوری رات کے لیے میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں اوور نائٹ رکھ دے تاکہ یہ اچھے سے اچھا ہو سکے لیکن کبھی ہمارے پاس اتنا ڈائن نہیں ہوتا تو بیس سے پچیس منٹ بہت ہوتے ہیں اور میں اسے بیس سے پچیس منٹ ہی رکھوں گی آپ اسے فریزر میں رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے کیک پیس کو لے کر کے اپنے اس طریقے سے تاکہ جو ملک ہے وہ سب اندر تک چلا جائے تو جی اس کو میں فریز میں رکھنے لگی ہوں سوری نہ فریز میں اس کو فریزر میں رکھنے لگی ہوں ٹھیک ہے تو جی ہم نے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جکن کو اس کے ساتھ ہی ہم تیار کرتے ہیں کوٹنگ کے لیے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میدہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی کون فلور اور ساتھ ہی اوٹس ڈال دیں گے اس میں ساتھ ہی اس میں جائیں گے بریڈ کرمز ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ جتنے بھی ہمارے مسالے تھے جس میں لال مرش پاوڈر اور دھنیا پاوڈر یہ بھی ساتھ ہی میں ڈال دیں گے نمک آپ چاہیں تو اس کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں موسیقی 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 تو جی بہت اچھے سے یہ مکس ہو چکا ہے اوکے جی تو یہ دیکھیں آپ یہ مرینیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں بڑا اچھا سا مرینیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے ایک ایک پیس کو لے کر ہم نے بہت اچھے سے مرینیٹ کرنا ہے بلکل تاکہ اندر تک اس کا جو مسالہ ہے یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کا پاوڈر یہ بہت اندر تک جائے اوکے جی تو آپ بیک سکتے ہیں میں نے بہت اچھے سے اس کی کوٹنگ کی ہے اب ہم لگائیں گے ایک لیئر ایک کی پھر دوبارہ سے ہم اس کو اس طرح کیسے کوٹ کریں گے اور بہت اچھے سے اس کو ٹائم دیں تاکہ یہ بہت اچھے سے اندر تک جائے اوکے چیت تو اب ہم اس کو کریں گے پھرائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ملے میں نے یک ملجا ہے ic بات مالک ہو رہے ہیں ملتا ہم ملتا ہم ملتا ہے جی تو یہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس سے نکالیں گے تو دیکھیں جی یہ بڑی زبردستی تیار ہو چکی ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل اندر تک پک چکی ہے بلڈ نہیں ہے اس میں اور یہ دیکھیں بلکل KFC سٹائل میں اوکی جی تو یہ زبردست سا KFC تیار ہے ہمارا مجھے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل جیازکزین کو سبسکرائب کرنا فالو کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ